السلام علیکم دوستو دوستو آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے اصول کی کامیابی دوستو یہ کہانی دو ہم جماعت طالب الموکی ہے جن میں سے ایک انتہائی نلائق اور دوسرا لائق تھا ایک سارا سال پڑھائی نہیں کرتا تھا اور نکل کر کے پاس ہوتا تھا جبکہ دوسرا اپنی محنت سے پاس ہوتا تھا تو دوستو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں نعیم اگر تم نے امتحان میں ہماری مدد نہ کی تو یہ تمہارے لئے برا ہوگا اسلام نے غصے سے کہا اور نعیم کا گھورتا ہوا چلا گیا اسلام نعیم کا ہم جماعت تھا لیکن انتہائی نلائق طالب المتہ اور ہمیشہ نکل کر کے پاس ہوتا تھا اسلام کے ساتھ اس کے کئی نکم میں دوست بھی تھے اس مرتبہ انہوں نے نہ سارا سال پڑھائی کی اور نہ اب یہ لوگ امتحان کی تیاری کر رہے تھے اسلام نے نعیم کو کہا تھا کہ تم ہمیں امتحان میں نکل میں مدد دینا لیکن دوستو نعیم نے انکار کر دیا تھا اور اسلام مدد نہ کرنے پر تل ملا کر برے انجام کی دھمکہ دے کر گیا تھا دوستو سکول سے چٹی کے بعد نعیم اپنے گھر کے طرف جا رہا تھا جیسے ہی وہ سڑک پار کر کے ایک گلی میں مڑا تو اسلام اور اس کے ساتھ انہیں اس پر حملہ کر دیا اسلام نے نعیم کو گردن سپڑھ کر زمین پر گرا دیا اور باقی سب نے مل کر اسے بہت مارا اچانک سامنے سے تین جر آدمی آئے تو انہیں دے کر اسلام اور اس کے ساتھ ہی نعیم کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ان لوگوں نے نعیم کو ساہرہ دے کر اٹھایا پھر نعیم گھر کی طرف چلا گیا نعیم کی یہ حالت دے کر اس کے امی بہت پریشان ہو گئی مہاری یہ حالت کس نے کی ہے امی نے اسے بٹھا کر پوچھا امی اسلام اور اس کے ساتھ ہی مجھے امتحان میں نقل کروانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے نعیم نے جواب دیا دیکھو بیٹا اس طرح ان لوگوں سے علجنے میں کوئی فیدہ نہیں تمہیں اپنے ٹیچر سے بات کرنی چاہیے امی نے کہا جب نعیم سکول پہنچا اور اپنے استاذ سے کہا سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بولو بیٹا کیا بات ہے سر نمان نے کہا نعیم نے ساری بات ان کو بتائی ٹھیک ہے بیٹا میں اس لڑکے کے بارے میں پرنسپل صاحب سے مشورہ کروں گا سر نمان نے کہا اکفے کے دوران استاذ نے پرنسپل صاحب سے بات کی سر میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوری معلومات لی ہیں وہ انتہائی نلائق لڑکا ہے بہتر یہی ہے کہ اس کو سکول سے نکال دیا جائے پرنسپل صاحب نے کہا اس کو آخری موقع دے کر دیکھتے ہیں ویسے بھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں امتحان میں بیٹھنے دیں پھر کوئی فیصلہ کریں گے دوستو پرنسپل صاحب اسلم کی بہتری چاہتے تھے اور وہ اسے موقع دینا چاہتے تھے شاید وہ سمجھ جائے امتحانات شروع ہو گئے اس کا پرچہ تھا تمام طلبہ پوری طور جو سے امتحان دے رہے تھے کہ اچانک سر نمان کی نظر اسلم کی جوابی کافی پر پڑی اس کے اندر سے کاغذ کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے فوراں اسلم سے کاغ پی لے لی اور اسے کمرے امتحان سے نکال دیا اور امتحانات کے فوراں بعد اسلم کو سکول سے نکال دیا گیا اس وقت نیم کو بہت دکھ ہوا حالانکہ اسلم اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا دوستو لیکن نیم جاتا تھا کہ اسلم بھی محنت کر کے پیپر دیتا اور پاس ہو جاتا لیکن دوستو اسلم سارا سال کوئی محنت نہ کرتا اور امتحانات میں نکل کرتا رہتا اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو سکول سے نکال دیا گیا سر کن خیالات میں گم ہے آپ کی چاہ ٹھنڈی ہو گئی ہے انہیں چپڑا سے کی آواز سن کر اچانک نیم خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا میں ایک بہت بڑا سرکاری افسر بن چکا تھا آج صبح آفس میں نئے صفائے نئے صفائے کرنے والے کو دیکھا تو اسے چہرہ جانا پہچانا سا لگا اور جب نیم نے اسے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام اسلم ہے آج سے وہ یہاں صفائے کرنے آیا کرے گا دوستو آج اصولوں کا وہ بند نئیم بہت بڑی پوسٹ پر تھا نکل کے سارے چرنے والا اسلم اس کے آفس میں جھاڑو لگانے آیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی کہانی لیکن دوستو اس چھوٹی سی کہانی میں بھی ہمارے لئے سبق ہے دوستو ہمیں ہمیشہ اپنے بل بوتے پر کسی بھی امتحان کی ہوتیاری کرنی چاہیے دوستو ہمیں دوسروں کے سارے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ جو ہیں وہ ہم خود ہیں دوستو ہمیں اپنے اوپر کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اوروں سے بہت بہتر ہیں دوستو ہم زندگی کے ہر شعبے میں اپنی محنت اپنی بل بوتے پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہمیں دوسروں کا سہالہ سہارہ لینا چھوڑنا ہوگا خیر میں دوستو آپ سب سے ازارش کروں گا اگر اس میں کوئی میری مسٹیکس ہوں تو درودر کیجئے گا شکریہ اللہ آپ سب کا حامل